بسم اللہ الرحمن الرحیم آلِ بلغیب خدا وانتہالہ کی ذات ہے درود و سلام و محمد و آلِ محمد کی ذات پہ آج ایک ہم ایسے حالات حاضرہ کے پروگرم کو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس کے لیے اکثر دوست ہم سے پوچھتے رہتے ہیں اور وہ ہے پاکستان ہمارا بطن عزیز اور اس میں متوقع سیاسی تبجیلیاں آپ نے دیکھا کہ حالی میں مرکزی قبیرہ میں تبجیلیاں ہوئیں یہ تبجیلیاں جب عبران خان صاحب نے اوت لیا تھا اٹھارہ گست دوہزار اٹھارہ ہم نے اسی وقت بدا دیا تھا کہ ان کی حکومت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور مشکل حکومت چلانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے گے اور مشکلات پیش آئیں گی اور ان کی حکومت اس ذائچے کے تحت کوئی اتنا لمبا عرصہ چلتی وہی نہیں دکھائی دیتی ہم آج بھی اس بات پہ قائم ہیں اب اللہ پاک کرے کہ اس کا ایک ریمڈیز بھی بتائی تھی کہ انہوں نے مدینے کی راست کا نارہ لگایا اور یہ ہر ماہ مدینے جایا کریں اپنی کیمرن کو بھی لے کے جایا کریں یا چاہے کسی ایک دوست کو لے جائے کریں تو اللہ کے رسول کے سامنے وعدہ کر کے آیا کریں پاکستان کی خوشحالی ترکی کے لیے اللہ پاک ان کی مدد کرے گا ابھی طور پر نہیں پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پاکستان 1947 کو جب یہ قائم ہوا تو ایک جمہوری ملک کا قائد عزم عمدلی جناح کی قیادت میں اس کے بعد پھر یو خان مارشلہ لگایا مارشلہ کے بعد پھر سردارتی نظام آن گیا سردارتی نظام کے بعد پھر جمہوریت آن گی اس میں ظروفکار علی بٹو اور بہتر محبی نظیر اور لوہ شریف سر فرسم جمہوریت آن گی جمہوریت کے بعد پھر جناب مارشلہ لگے مارشلہ کے بعد سردارتی مارشلہБی لگ گیا ہمارے سابق صدر جنوب شرب نے جنوب جو صدارتی نظام لے گیا ہے اور چیف ایسیکٹیو بن گئے تو ایک طرح کا مارشلہ بھی لگ گیا ہے اب مارشلہ کے بعد پھر جنوب جمہوریت آگے اور جمہوریت کے بعد اب پھر صدارتی نظام کا نعرہ لگ رہا ہے اور باتیں سننے میں آ رہی ہیں ہم نے اپنی لنجانی جنٹری میں اس کی پروڈکشن پہلے سے دے رکھی ہے کہ پاکستان میں تبدیلی کا نعرہ جو ہے یہ لگے گا صدارتی نظام کا لگے گا جو اب لگنا شروع ہو گیا ہے پاکستان کا جو زائچہ ہم نے دیا تھا 2019 کا تو اس میں ہم نے دیکھیا اس پر لکھا تھا کہ 2019 میں تحریک انصاف کی جو حکومت سے عوامی توقع ہیں ان کے جو واقعات ہیں اور حکومت کو متعددہ پوزیشنل حکومت کے خلاف شدیت ایسی زائد کر رہی اور وزیراعظم کو نے اپنے اگر واضح کی پاسداری کی تو اچھی بات ہے ولہ ملک کے نظام میں اور اس طرح کے واقعات ایسے پیش آئیں گے کہ انہیں حکومت چلانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے جو آج کل آئی ہوئی ہے اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا میں آپ کو حدیعہ کرتا ہوں کہ آسمانی کاؤنسلل پہ جو ستاروں کی پوزیشن چل رہی ہے میں مختصر حدیعہ کرتا ہوں پاکستان کا پہلا زائدہ پھنگنہ اگرس ستاریس لیکن ہم چودہ اگرس کو یعبی ازادی بناتے ہیں دوسرا زائدہ ہے جب ہمارا ملک دو لخت ہو گیا تو بیس دسمبر انیسی اکتر کو دوبارہ اس وقت سیول مارشل اینڈ منسلیٹر جو رفکارلی سب نے اوتھ لیا اس کا زائدہ ہمارشل وجود میں ہے یہ نئے پاکستان کا زائدہ ہے اور یہ بڑا اہم زائدہ ہے اس زائدہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو آج کل ہیڈ آف دی سٹریٹ دسویں گھر کا اور نومیں گھر کا مالک اس کا تعلق مذہب اور عدلیہ سے ہے یہ ستارہ زہل زائدہ کے آٹھویں گھر میں چلنا ہے جو اندہائی ناس نوستالہ گھر ہر زائدہ کے چھئی آٹھ مارا گھر خراب ہوتے ہیں تو یہ نوستالہ والے گھر میں چلنا ہے اور یہ بیس جنوری دو ہزار بیس تک یہاں پہ رہے گا زہل لیکن اس میں یہ خرابی یہ ہو رہی ہے کہ ایک نہائیتی منوستارہ پرچائی چان کی جسے ہم کیتو کہتے ہیں راہو کیتو کہتے ہیں کیتو کا زہل سے کران ہوگا دو دار انیس میں انیس اپلرل تا سات میں یہ کران کی حالت میں رہے گا بیس جون تا یکم جولائی یہ کران کی حالت میں زہل اور کیتو رہیں گے اور پھر سترہ جولائی تا سات اکتوبر یہ پھر زہر اور کیتو کران کی حالت پر لیں گے سائے چکے آٹھویں گھر میں آٹھویں گھر چونکہ موت کا گھر ہے ناغانی ہے فادو بلیات کا گھر ہے زلزلے اور طفانوں کا گھر ہے تو اس عرصے بھی ناغانی واقعات ملک میں بیش آ سکتے ہیں عام شخصیات کو اپنے پروڈوکول کا خیال لگنا چاہیے اب یہ خرابیاں اپنی جگہ پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تین گرہن بھی لگ رہے ہیں پہلا گرہن دو گرہن تو گزر چکے ہیں لیکن اب سال کے جو باقی آئیام ہیں ان میں جو گرہن لگ رہے ہیں اس میں تین جولائی کو سورج گرہن لگ رہا ہے پاکستان کے خانہ مال میں تو ملکی معیشت پر مزید بوجھ پڑے گا اور مہنائی گا اندیشہ گرہن اپنے لگنے زمینہ پہلے اور مہینہ بعد تک ناس اثرات دیتے ہیں اس کے بعد سولہ جولائی کو چاند گرہن لگ رہا ہے پاکستان کے ذائجے کے آٹھوں گرہن میں آٹھوں گرہن جیسے میں نے بتایا کہ ناس گرہ رہے تو حکمرانوں کی اور عام شخصیات کو اپنے پروڈوکول کا اپنی زندگی کا خیال لگنا چاہیے اس وقت ملدروں کا بھی امکان ہے سب سے جو خراب گرہن لگ رہا ہے یہ چھپیس سورج گرہن زائجے کے آٹھوں گرہن میں لگ رہا ہے اس میں جو سب سے زیادہ خرابی نظر آتی ہے کہ زائجے کے جب یہ گرہن لگے گا تو اس وقت زائجے کے آٹھوں گرہن میں سات ستارے پانچ اور دو سات ستارے اکٹھے ہوں گے یہاں پہ زہل ہوگا پلوٹو ہوگا شمس ہوگا کمر ہوگا کیتو ہوگا کیتو مشتری اور اتارت یہ چھ سات ستارے یہاں پہ ہوں گے اور مقابل اس کے راہو ہوگا یہ کوئی اچھا یہ سمرہ آسمانی کانسل پہ نہیں ہے گرہن اپنے لگنے کے مہینہ پہلے یا مہینہ باز سورج گرہن باز اثرات دیتے ہیں تو یہ وہ عرصہ ہے جس میں ممکن ہے کہ سیاسی حالات اتنے کمبیر ہو جائیں کہ پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے یہ سردارتی نظام میں بدل جائے یا ہمارے وزیراعظم دل برداشتہ ہو کہ ملکی سیاسی معاملات سے کوئی ایسا ہم فیصلہ کریں کہ اسمبلی کو خود توڑ دیں مرخواست کر دیں تو یہ وہ باتیں ہیں جب ہم پچھلے سال ناظرین کارین جو زنجانی جنتری کے بارے امامیہ کے علمیرونی کے ان کو ہدیعہ کر چکے ہیں تو چھ سات آٹھ ماہ گزرنے کے بعد یہ باتیں آج کل میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں تو یہ پاکستان میں نظام بدلنے کا بھی سال ہے انیس کا چونکہ الفابیٹس ہیں یہ انہ لیلہ و انہ لحراجیون کے بھی انیس حروف ہیں اس کے بعد ایک نئی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی انیس حروف ہیں اور انیس جو ہے نبلالو جی میں ایک اور نو درمیانی وقفے میں پوری کائنات ہے تو یہ انیس کا سال ہے یہ بہت اہم سال ہے اس کو جمع کریں تو مفرد نمبر تین بن جاتا ہے یہ ستارہ مشتری کا نمبر یہ روحانیت کا نمبر ہے اور ستارہ مشتری بارہ سال کے بعد ویدی کرسٹالوجی میں یہ مارچ میں اپنے فیلی برج میں برج کاؤس میں آ چکا ہے اب یہ ریٹرگریشن کر کے برج اکرم میں آیا کچھ دنوں بعد یہ مینوں بعد یہ واپس چلا جائے گا برج کاؤس میں اور پورا نصف سال دوہزار بیس میں یہاں تک رہے گا تو یہ بارہ سالہ ایک سرکل سٹارٹ ہو جائے گا نئی اسٹربلشمنٹ کرنا ایک قاوت ہے چاہے مناسب ہے نہیں ہے لیکن آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ بارہ سالہ باد روڑی نہیں سنی جانتی کوڑے کی سنی جاتی ہے تو یہ وہ لوگ ہے جن لوگوں کے حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی جن ہمارے ملک کے نظام تبدیلی نہیں آ رہی بہتری کے لیے ہمارا ادارہ نیب بھی متحرک ہے ادریہ بھی متحرک ہے اور اس کے پیچھے ہماری اسٹربلشمنٹ بھی اور سیاسی لوگ بھی متحرک ہیں اور عمران خان کی حکومت جس کا سیاسی پارٹی کا نشانی تحریک انتظام ہے عمران خان وزیراعظم اس کے پیچھے لگے ہمیں ہے کریپشن دور ہونے کے لیے لیکن میں پرائی میرسٹر کو ایک بات ہریہ کرتوں کو جو مشکلات کا شکار ہے وہ کوئی واقعہ ایک دن میں نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اٹھارہ اگست دوہزار انیس کو خراب ٹائم میں ہوتھ لیا تھا یہ مشکلات پیش آنی تھی جس کی میں نشانی پہلے سے کر چکا ہوتا اور ان کی حکومت بھی مجھے کوئی لبی چلتی نظر نہیں آتی یہ میں نے بعد اٹھارہ انیس اگست کو جب زیادہ انہوں نے ہوتھ لیا تھا اس وقت بھی ہدیہ کرتی تھی میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں میری سورس آف انفرمیشن میں آسمان پہ سیتاروں کی آسمانی کانسل پہ ہے البترہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان کو بھی میں یہ بات ارز کروں گا کہ وہ جب بھی پریڈکشن کریں کلیے قائدے حصول کے مطابق کریں پریڈکشن کا درست ہونا صحیح ہونا یہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے لیکن کانسل کا بھی اجملان ہوتا ہے جو پریڈکشن کی گئی ہے یہ ہم نے اپنے اصور اور کلیے کے قائدے کے تحت کی ہے آخر میں میں ایک بات ہدیہ کرتا ہوں ہمارے جو کیلیفے خلفے راشدین ہیں جب ظاہری خلافت سرگار دو عالم کے جو حقیقی جانتی حضرت علی ابن عبی طالب حضرت علی کو دی گئی اور انہوں نے جب خلافت سمالی اور اپنا دارو خلافہ مدینے سے کوفے شفٹ کر لیا تو ان کے دور میں کافی خلفشارییں شروع ہوگی جنگیں ہوئیں جنگیں جمل ہوئیں جنگیں سفین ہوئیں یارک کا بہتر ہی جنگیں ہوئیں خلفشارییں شروع ہوگی بغاوت کے اثار شروع ہوگے تو ایک اصابی آیا ہے انہوں نے آگے مولا سے کہا کہ مولا آپ اتنے صاحب علم ہیں بابِ بزیدہ دل علم ہیں بابِ بزیدہ دل حکمت ہیں آپ اپنی حکومت کی انتظام اور نظام کو کیوں مشکلات بہتر نہیں کر پاتے مشکلاتیں کیوں نہیں نکل پاتے تو یہ بات میں پاکستان کے پرائم میسٹر کو بھی حریہ کر رہا ہوں کہ یہ قویشن مولا علی سے کیا گیا تھا تو مولا علی نے اس اصابی کو کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جو ماضی کے جو خلفہ راشدین گزرے ہیں ان کا ایڈوائزر ان کا مشہیر میں تھا میں انہیں مشورے دیتا تھا مجھ سے مشورے دیتے تھے اور میرے ایڈوائزر اور مشہیر آپ ہیں تو یہ بات ڈیلھ نزار سال پولانی ہے مولا کائنات کے مجھ سے لکھری ہوئی بات ہے یہ بات میں پاکستان کے بجلی عظم عمران خان کو حدیہ کرتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کا نظام درست ہو اور ان کے وزراء صحیح کام کرے پاکستان کی ترقی خوشحالی ہو جس طرح ان کا ویجن ہے کہ پاکستان کو مدین جیسی ریاست بنانا ہے تو پھر ان کے ایڈوائزر بڑے بیرٹس پہ ہونے چاہیے اچھی ہونے چاہیے کمپیٹنٹ ہونے چاہیے تاکہ وہ ہر شعبے میں ماہر ہوں جو جس شعبے پہ ان کو لگایا جائے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نکتہ ہے کہ اگر عمران خان نے اس پہ عمل کیا تو پاکستانی قوم کے لیے وہ ڈلیور کر پائیں گے سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ملک میں جو بڑتی مہنگائی ہیں اس سے سب پریشان ہیں اس کی لپیٹ میں ہر کوئی آیا ہوا ہے ممکن ہے کہ چند عمرہ کو اشرفیہ کو تو مہنگائی کا اندازہ نہ ہو لیکن غریب طبقہ اور سفید پوچھ طبقہ اس سے بہت متاثر پریشان ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو اس طرح کے قرائسی دعائیوں میں پاکستان کا نظام بہتر ہو جائے پاکستان کا اگر نظام بہتر کر رہا ہے انتظام بہتر کرنا ہے ایڈمنٹریشن چیزیں بہتر کر رہے ہیں پاکستان میں ترقید یہ نہیں ہے تو میری تجویز ہے کہ آپ پاکستان کی جو بھی آرمی چیف ہوں کیونکہ آرمی چیف جو اب کوئی جنرل بند ہے تو اس کا بہت ویجن ہوتا ہے اسے انٹرنیشنل معلومات بھی ہوتی ہیں اپنی سرحدوں کا بھی پتا ہوتا ہے اسے اپنے ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا بھی پتا ہوتا ہے جو بھی آرمی چیف ہمارے ہوں انہیں تین سال کے لیے اپنی سروس پر کرنے کے بعد انہیں ایمان صدر بھی بیش دیا جائے کیونکہ ایک ویجن ہے اس طرح فوج کے اور سیول حقومت کے ریلیشن بہتر ہوں گے ملک کے حالات بہتر ہوں گے نہ تو ملک میں کبھی مارشلہ لگے گا اور ملک میں یہ جو ایڈبلیسٹریشن تبدیلیاں جلی جلی آ رہی ہیں یہ جلی جلی تبدیلیاں ترقی کے گراف کو روک دیتی ہیں تو پاکستان میں اگر صدارتی نظام اور جبولی نظام اور مارشلہ لگے ہم دیکھیں تو پاکستان کے ذائچے کے جو بھی حالات نظر آ رہے ہیں پاکستان میں فیوچر میں مستقبل میں صدارتی نظام پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے صدر مملت کے پاس وہ پاورز ہونے چاہیے کاملز کام صدر مملت کی جو کرسی پہ سویانے صدر میں جو ہمارا آرمی چیف پیڑنا ہو ایکس آرمی چیف تو اس سے ایک بلک میں ہوسرہ حکومت تک پیدا ہوتی ہے میری باتیں ان بین بھائیوں کو ان دوستوں کو ان سیاسی لوگوں کو جنہیں ناغوار لگی ہوں میں ان سے معافی چاہتا ہوں اینکرز حضرات اپنی جگہ تفسرے کرتے ہیں ان کا اپنا بیجن ہے ملکی سیاسی علاقات کا جاننے والوں کا اپنا بیجن ہے علاقے سیاتھ لکھنے والوں کا اپنا بیجن ہے میری سور صاف انفرمیشن صرف اور صرف اسبانی کون سر بے سیتاروں کی پوزیشن ہے بوقت پدائش کوئی بچہ پیدا ہو یا کوئی بلک عالم موجود میں آئے یا کوئی شخص حلف لے سیتاریں اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں اور پھر وہ بلک یا وہ نوملوت بچہ ساری زندگی اس کے ردے عمل سے گزرتے ہیں تو پاکستان کے ہر دو زائچے پندرہ اگست یا چودہ اگست انیس سو سنتاریس کے زائچے کی تیاد میں نے بتایا کہ یہ اسکری زائچہ ہے اس کی دلیر میں نے آپ کو دیا کہ پانچ تفاہ مارشلہ لگ چکا ہے پاکستان چونکہ ساڑ سال سے آگے گزر گیا ہے بہترمے سال میں چلا گیا ہے تو پچھلا سسٹم سرکاری مرازم کی طرح یہ کریٹائیڈ ہو چکا ہے اور اب چونکہ بہترمے سال میں ہے تو اب جمہوریت پھل پھل لئی ہے لیکن پاکستان کے زائچے میں یہ اسکری اور جمہوری جو آپس میں ایک رسہ کشی ہے اس میں آپس میں ایک باہم دوستی ہونی چاہیے یہ دوستی ملک کے فائدے کے لئے ہے ملک کی ترقی کے لئے ہے ملک کی استحقام کے لئے ہے آئین میں اگر کوئی ایسی گنجائش نکل آئے تو ہر آرمی چیف کو تین سال کے لئے صدر مملت کا عوضہ دینا چاہیے تاکہ ملک میں جو ترقی کا جاری نظام ہے تو سلسل سے جاری رہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے جب ترقی اتی پروگرم حکومت کی چینج ہونے بات رکھ جاتے ہیں جیسے ہمارے شہر لاور میں میٹرو کا ایک بہت بڑا منصوبہ ٹرین کا بن گیا اور وہ رکھا پڑا ہوا ہے یہ چل جاتا سابق وزیرحالہ جناب شہباز شریف صاحب کے دور میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا تھا میٹرو کا منصوبہ چلنا ہے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو حکومتیں بدلنے سے ترقی رکھ جاتی ہے معاملات میں رکھا پڑے آ جاتی ہیں وہ پھر ایک کریپشن کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے تو اگر کچھ ایک انڈ بیلنس یا پاکستان کا ایسا تنگ ٹینک ہو جو ترقی کے نظام کو جاری رکھے تو اصل میں یہ ترقی اور تسلسل جو ہے میں سمجھتا ہوں اور ایک ویجن جو ہے تنگ ٹینک جو ہے یہی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے اور اب تو دارہ لگا ہے مدینہ جیسے ریاست کا مدینہ جیسے ریاست میں تو سب ہی مسلمان رہتے ہیں ہم بائیس کروڑ مسلمان اہلا کرے کے مولک بہت دورہ انصاف ہو پرورتگار ہمارا ہمی و ناصر ہو موسیقی